بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بادشمال ٹی وی اور میں ہوں شہزاد اسے ناظرین میں اس وقت موجود ہوں دریائے ہندک کے آئیو کھاری کے مقام پہ ناظرین گزشتہ کہی روز سے گلگت بلتسان میں جاری رہنے والے تیز درجہ احرات اور شدید گرمیوں کے باعث گلگت بلتسان کے نالجات میں تغیانی کی سورطال ہے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دریائے ہندک کا جو مہاوے انتیائی خطرناک حد تک کے اس میں اض اضافہ ہو چکا ہے جس کے باعث یہاں گلگتے کے اسپاس کے جو نشینی علاقہ ہے ان کی آبادیوں کو شدید خطرات لاکھ ہو چکے جس طرح ناظرین آپ میرے اقب میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ریاجی گر تعمیر کیے گئے ہیں وہ دریائے کے انتیائی قریب تعمیر کیے گئے ہیں جس کے باعث دریائے کے باہوں میں اضافے کیور سے یہاں انسانی جانو کو خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہاں دیکھا کہ گزشتہ کہی روز سے دریائے ہندو میں خطرنا خطر کے اضافے کے باعث اور باہوں میں اضافے کے باعث یہاں چھلوشداز کے مقام تھے نہ صرف ایک مقامی ہوتل کو شدید مقصان پہنچا ہے بلکہ یہ کہ جو سویں سویں پھون تھی وہ دریائے کی نظر ہو چکے اس کے لئے ہوا نمتر سے گلگت کو بینی سپلائی دینے والا بجنی کا جیب پہن تھا وہ بھی خطرے سے لاحق ہے اور اس کو محفوظ بلانے کے لئے محکمے کی جانب سے اقدامہ تفاہ جارے ہیں لیکن ہم دیکھے کہ نشیبی جو علاقہ ہے علاقے ہیں بلخصوص کے آئیوں کھاری چھلوشداز جتل جگلوٹ اور دے در جو نشیبی علاقے وہاں کے آبادیوں کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں ہم دیکھ رہے کہ معمول سے حق ہے یہاں پہ گلگت والدسان میں اس سال درمی ہے جس کے باعث یہاں کے ندی نالو اور گلیشر کے پکلنے کا عمل اندیائی تیزی سے بڑھ رہے ہیں جس کے باعث یہاں دریاء کا جو بہا ہوئے اندیائی خطرناک حد تک کہ اس میں اضافہ ہو چکا ہے جس کے باعث یہاں کے جو نشی بھی لاکھوں کے آبادیہ ہے ان کی جو کھڑی فصلے ہیں قیمتی جو درخت ہے وہ دریاء کے نظر ہو چکے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین حکمت اور جامعہ کی جانب سے ناقص پالیسیوں کے باعث یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ دریاء کے انتہائی قریب جو رہائشی گھر تعمیر کرتے ہیں جس کے باعث یہاں انسانی جانب کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ضرورتی صبر کی ہے کہ حکومت آئندہ اس طرح کے جو بہر قانونی طور پر دریاء کے انتہائی قریب جو رہائشی گھر تعمیر کری جاتے ہیں اس سلسلے کو روکنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو آبادی ہے ان کو محفوظ بیالانے کے لیے حکومت اقناعات ہکائے شہزار سے ان کو اجازت دیجئے